اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ملے کے آئے ہوں آپ سبھی کے لیے یہ وائٹ مٹر پلاو جو بہت زیادہ ذائق دار ہے اور بنانا میں بہت زیادہ آسان ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے کوکر کو فلم پر چڑھا دیا ہے اس میں اپنے اکوڑنگ تیر ایٹ کر دیا ہے جیسے ہی یہ گرم ہوئے گا اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کروں ہی دھا جمت زیرا ہے دالچینی ہے ہری لائچی ہے تیز پارٹ کے پتے ہیں بادیان کا پھول ہے لونگ اور کالی مرچ ہے تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی زیرا چٹا جائے گا اور گرم مسالے کے خوشبو تیل میں مکس ہو جائے گے ہم پیاز ایٹ کر دیں گے یہ ہو چکا ہے اب یہ میں نے بڑی پیاز ایک کٹ کی ہے دوہری مرچ اسے بھی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے اس میں فرائے کر لیں گے یہ ہو چکی ہے اب یہاں ہم یہ میرا پاس ایک کپ مٹر ہے یہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اسے ہم جب تک ہمیں تیل میں فرائے کرنا ہے مٹر اچھے سے گھل نہیں جاتی اور ہم اسے دو منٹ کے لیے کور بھی کر دیں گے کیونکہ جو مٹر ہے بہت زیادہ اچھے ٹکتی ہے برطن سے بہار آنے لگتی ہے اس لئے دو منٹ کے لیے سے کور کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے مٹر کے اچھے ٹک رہی ہے تو دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اسے دو منٹ بعد آپ کو میں دکھاؤں گی تو دو منٹ ہو چکے ہیں مٹر بھی اچھے سے پک چکی ہے فرائے ہو چکی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں مٹر اچھے سے اس میں فرائے ہو چکی ہے دیکھیں گل بھی چکی ہے آپ یہاں ہم ایک بڑا چمچ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے ادھرک لہسن کو اس میں بھول لیں گے آپ چاہے تو یہاں اپنی من پسند سبزیاں بھی اور ایٹ کر سکتے ہیں میں صرف مٹر میں ہی مٹر پلاو بنا رہی ہوں آپ اس میں گو بھی گاجر بینز ڈال سکتے ہیں اب میں ایک بڑا ٹماٹر کٹ کر کے اس میں ایٹ کروں گی اور اچھے سے اس تک ٹماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے میں اس سے پکا لوں گی خلیم کو میں نے میڈیا میں ہی رکھا ہیاں ٹماٹر مجھے سوفٹ لگ رہا ہے تیل بھی لگ ہو چکا ہے مٹر اور ٹماٹرے سے اب میہا ایک چمچ اچار ایٹ کر دیں گے آپ مگر کھانا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب کوئی ڈرائے مسالے ایٹ کروں گی آدھا چمچ سوف ہے پی سی وی نمک کرم مسالہ آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا اسے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور مٹر اور ٹماٹر کے ساتھ مکس کر لیں گے اسے یہ مکس ہو چکا ہے اچھے سے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے مسالے کو ہم بھون لیں گے جیسے ہی مسالہ تیل چھوڑ دے گا تو اس میں پانی ایٹ کر دیں گے پلیم کو میڈیم ہی رکھا ہے میں نے یہاں دیکھئے مسالہ بھی بھون چکا ہے تیلہ لب ہو چکا ہے تو اب یہ پانی ایٹ کر دیں گے پہلے میں نے چاولوں کو بھگو دیا تھا کچھے چاولے میں بناؤ رہ ہوں اب اسے معیی گلاس پانی ایٹ کر دیں گے اور اسے معیی گلزے میں نے دو گلاس پانی ایٹ کر دیں گے شاعف میں نے دو گلاس پانی ایٹ کر دیں گے کچھے چاولوں میں بھگو دیئے تھے اگر آپ پکے چاول خوب کر دیں گے رہے ہوئے تو کم سے کم ایک گھنٹے ضرور بھگویں میں نے نمک چیک کر لیا ہے ہمیں جب یہ بوائل ہو جائے گا تو اس میں چاوال اٹ کروں گی پانی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے ہمیں یہاں چاوال اٹ کر دوں گی چاوال اٹ کر دیتے ہیں آپ یہاں نمک زور ہو چک لیں اگر آپ کو کم لگے تو یہاں اٹ کر سکتے ہیں اور اچھے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد ہائی فلیم پر ہمیں دو سیٹی ایس میں لگانی ہے اور پندرہ میرٹ کے لیے ہمیں لو فلیم پر اسے پکانا ہے تو اس میں دو سیٹی آ جائیں گی اس کے بعد پندرہ میرٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو تیار ہو چکا ہے مٹر پلاؤ دیکھئے کتنا سفید اور کتنا بکھرے بکھرے دانے لگ رہے ہیں میں آپ کو چلا کے اسے دکھاتی ہوں اور آپ کو اس کی پلیٹنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں پہلے میں اسے کچھ دیر کے لیے کور کر دوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو تیار ہو چکا ہے ہمارا مٹر پلاؤ کتنا زیادہ ٹیسٹ ہی ہے کتنا زیادہ یم ہی لگ رہا ہے آپ اس طریقے سے بنائیے گا تو سارے پرانے طریقے بھول جائیے گا آپ اسے ضرور بنا کے کھائیں اپنے پریوار کو ضرور کھلائیں اور اپنی من پسند چیز سے کھا سکتے ہیں آپ اسے چٹنگ کے ساتھ رائتے کے ساتھ میں نے اچار اور پیاس کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اپنے من پسند چیز کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح اس کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا آپ بار بار بنانا چاہیں گے اگر آپ کو مسالے والا پلاؤ کھانا ہے تو وہ میں پہلے ہی کوکوی دراہت پہ اس کی ویڈیو ڈال چکی ہوں آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے وائٹ پلاؤ مٹر کی ڈالی ہے تو آپ اس طرح کے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں میری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہوں بیل بٹن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ